موسیقی ہیلو دوستو آپ نے اے بی ایم اور بی ایف ایم کا ایکزام دیکھ لیا اب آپ کا ریٹیل کا ایکزام باقی ہے لیکن اے بی ایم اور بی ایف ایم کے ایکزام دینے کے بعد کئی لوگوں کے فیڈ بیک یہ آئے کہ ساں بہت تف ایکزام تھا آؤٹ آب دس لیوز تھا لیکن میں ان لوگوں کے فیڈ بیک بھی آپ سے سیئر کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے میک میلن کی بک لیکچر کونسپٹ اور ریمیمبرنگ یعنی کی یاد رکھا ان کو ان لوگوں کے لیے وہ ایکزام ایزی تھا اور انہوں نے بولا پورا ایکزام سی لیوز سے آیا تھا اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ٹین کوشنز آپ کے آؤٹ آب دس لیوز تھے تو نائنٹی تو آپ کس لیوز سے تھے اس کا مطلب آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا ہوگا کہیں نہ کہیں آپ نے پرپیریشن میں کوئی کمی چھوڑی ہے چاہے آپ نے پورا کورس کوریز نہیں کیا یا آپ نے اس کو پریکٹس نہیں کیا نومیریکل کا پریکٹس نہیں کیا آپ کرنٹ افیس یعنی کی نیوز وغیرہ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں تو ان سب چیزوں کا ایفیکٹ آپ کے ایکزام میں پڑتا ہے تو جو لوگ پاس ہو گئے یا جن لوگوں نے جو پاس تو نہیں ہو پائے لیکن انہوں نے پورا کورسٹن ریکال کر لیا اس کو دیکھ کے جو ہمارا فیڈبیک آیا بلکل آپ کا کورسٹن پیپر سلیبس سے تھا لیول ٹف جرور ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کے بیسک کونسپ ٹھیک ہے آپ نے پروپر پریکٹس کی ہوئی ہے تو ایٹ مینز آپ کا پیپر ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی اب آپ کے لئے آگے کیا کرنا ہے تو جن لوگوں کا پیپر ابھی بھی رہ گیا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو اپنے سٹڈی کو ابھی سے سٹارٹ کر دینا چاہیے کیسے آپ انیشیلی اپنی سٹڈی کا چھوٹا چھوٹا پارٹ سٹارٹ کیجئے آدھے آدھے گھنٹے سے شروع کیجئے اور اس بار ہم آپ کے لئے کے سپیشل سیسنز لائیں گے جو کنٹینیوز چلیں گے جو فری آف کاؤسٹ ہوں گے لیکن وہ فری آف کاؤسٹ کے وال دیورنگ لائیو رہیں گے اس کے بعد وہ پرائیویٹ ہو جائیں گے لیکن جو لوگ ہمارا کورس لیتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ میں آن لائن جوم والے ہیں جس میں انٹریکشن ہوتا فیس ٹو فیس اس سے جوڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ ابھی سے شروع کر دیجئے ہمارا جو پہلا سیسن ہوگا تو ٹونٹی فیفت آف سیپٹیمبر کو ہوگا جب آپ کا ایکزام ریٹیل والا ہو جائے گا یا جن کا جے آئی بھی جنہوں نے کمپلیٹ کر لیا ان کے لئے بھی بینید تو ٹونٹی فیفت آف سیپٹیمبر کو میں لے کے آ رہا ہوں آپ کے لئے بہترین سیریج آپ تیان رہی جئے گا اور جن لوگوں کو ریجیسٹیشن کرانے کے لئے ہمارے جو نیچے ڈسکپسن میں لنک دیا ہوا ہے اس لنک میں جا کے اپنا ریجیسٹیشن کرا سکتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ آپ کے کلیکس جو جے آئی بھی میں جو ہمارے لیکچر کوئی سمجھتے ہیں وردی ہیں جنہوں نے لاسٹ آئی پہ دیکھا کیونکہ بہت سارے میسیج ہم کو یہ آ جاتے ہیں کہ سر آپ کا ایک ہی لیکچر دیکھ پائے تھے لاسٹ میں اگر ہم نے اور دیکھے ہوتے تو ہم پاس ہو جاتے تو اس طرح کا کوئی ایکسکیوز نہ ہو آپ کے ساتھ تو میں آپ کے لئے لے کے آ رہا ہوں نئی سریج بالکل اور اس سریج میں اس بار کچھ خاص ہونے والا ہے ایک ایک ٹاپک کو بریف کر کے پراپر اس کے نوٹس بنا کے اور اس کا کونسپچول ایکسپلینیشن کر کے اور ایکزام ٹائم میں تھوڑا سا اس کے لئے ہم ریویجن ٹائپ کا بھی کریں گے اور جب ایکزام آتا ہے تو کیول ریویجن پہ فوکس کریں گے جیسے اس بار کیا تھا تو جو لوگ ہماری کلاسس مس کر گئے تھے اور سی آئی بھی مس ہو گیا ان کا یا جی آئی بھی مس ہو گیا تو وہ لوگ اپنے ریششن کرا سکتے ہیں لنک میں اور ان کو 25 سپٹیمبر سے یہ سریج کنٹینیوز ملے گی یہ سریج فری میں بھی ملے گی لیکن فری کی کنڈیشن وہی ہے کہ آپ کو لائیو رہنا ہونا ہوگا اس سمیے پہ لیکن جو لوگ پیڈ ہوں گے وہ اپنے کنویننٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اور آپ یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سی آئی بھی اب اتنے لو لیویل پہ نہیں دے گیا ہے جس نے اچھی سٹڈی کری ہے پریکٹس کری ہے ریکال کیا ہے تو وہی لوگ اس سی آئی بھی کو آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں اور میری ابھی سے آپ کی سبکامنا ہے بہت سارے سیسنز ہمارے یوٹیوب میں بھی اویلیویل ہیں ان سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن چپٹر کو کمپلیٹ پڑنا بہت جروری ہے تو دوستو یہ تھی ایک سٹیٹیجی ٹائپ کی کی سی آئی بھی کیسے کریں اور ہم لوگ آپ کے لئے کیا لے کے آ رہے ہیں تو ملتے ہیں پھر آپ سے ٹونٹی فیفت آف سپٹیمبر کو اس کا لنک بھی ہم نیچے ڈسکرسن باکس میں پروائیڈ کر دیں گے تھینکیو سو مچ